اسلام علیکم دوستوں دوستوں کیا آپ نے کبھی گورک ہیل سٹیشن کا نام سنا ہے جی گورک ہیل سٹیشن جو کہ صوبہ سن میں ہے اور اس کو صوبہ سن کا مری بھی کہا جاتا ہے اور یہاں کی جو سب سے خاص بات ہے اور حیران کن بات ہے وہ یہ کہ سردی کے مہینے میں یہاں پر اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ بروباری ہوتی ہے جی بالکل یہاں پر تھنڈی ہواے بھی چلتی ہیں اور اونچی جگہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بروباری بھی اکثر و بیشتر ہو جاتی ہے جو کہ آپ ابھی ان امیجز میں بھی دیکھ رہے ہوں گے جو میری ویڈیو میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو دوستو کراچی سے چار سو پچاس کلومیٹر شمال میں اور دادو سے سو کلومیٹر مغرب کی سمت ایک خوبصورت مقام گورک ہیل سٹیشن ہے ستہ سے مندر سے پانچ ہزار چھ سو اٹھاسی فٹ بلند ہونے کی وجہ سے یہاں درجہ حرارت سترہ ڈگری سنٹی گریڈ اور جنوری کے مہینے میں منفی پانچ ڈگری سنٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے یہاں میٹھے پانی کے چشمیں اور آبشار موجود ہیں مناظر ماحول اور آبو ہوا کے حوالے سے سن کا مری کہا جاتا ہے کراچی سے دادو تک بس سرویس یا ریل گاڑی کے ذریعے رسائی آسان ہے دادو سے جوہی روڈ کے راستے یہاں تک کا فاصلہ صرف چورانوے کلومیٹر ہے جبکہ سیون سے ایک سو چالیس کلومیٹر اوپر تک جانے کے لیے سیون سے جیپ گرائی جا سکتی ہے یہاں پر الپائن فلورا اور فونہ کے پودے بھی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سولر انرجی اور ونڈ انرجی بھی کافی مقدار میں پیدا کرنے کی طاقت ہے تو دوستو جو لوگ سندھ کے کھلوتے ہل سٹیشن گورک ہل کا صرف نام سنتے آئے ہیں ان کے لئے خوش خبری ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لئے ایک خوبصورت سڑک مکمل ہو چکی ہے اور اب جب جی چاہے دادو شہر سے صرف تین گھنڈے کی مسافت تے کر کے ستے سمندر سے ساڑھے پانچ ہزار فٹ سے زائد اس بلند ترین مقام تک بہ آسانی جایا جا سکتا ہے پہلے جگہ پہنچنا مشکل تھا لیکن اب آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں اب کراچی سے بھی دادو کے لئے دن میں کئی ائر کنڈیشن کوچز روانہ ہوتی ہیں اور کچھ ٹریول ایجنسیز بھی ایسی ہیں جو آپ کو یہاں پر سیئر کرانے لے جاتی ہیں اور بہت مناسب پیسوں میں آپ وہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں روانگی کے لئے سب سے بہتر وقت یہاں پر رات ایک بجے کا ہے تاکہ آپ صبح پہنچیں وہاں پر اور سورج کی پہلی کٹنوں سے آپ اس شہر کو دیکھ سکیں تو دوستوز یہاں کا وزٹ ضرور کیجئے گا جو لوگ مری نہیں جا سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سندھ کے مری ضرور جائیں یعنی کہ گورک ہل سٹیشن